یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا سام گرین اینکونڈا جو کہ ایمازون کے رین فورسٹ اور ساؤتھ امریکہ میں پائے جاتا ہے آج تک کا ریکارڈ کیا جانے والا سب سے بڑا گرین اینکونڈا تھا 33 فٹ لمبا یعنی کہ ایک سکول بس سے بھی زیادہ بڑا اور اگر ویٹ کی بات کی جائے تو وہ تھا پان سو پچاس پاؤنڈ یعنی کہ دھائی سو کلو سے بھی زیادہ ویسے گرین اینکونڈاز نون وینمس ہوتے ہیں یعنی ان کے پاس زہر نہیں ہوتا لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس ایک بہت خطرناک پاور ہے جس کو سکوزنگ پاور کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ گرین اینکونڈاز اتنے اگریسیب نہیں ہوتے لیکن جب انہیں بھوگ لگی اور ان کے ہاتھ کوئی شکار لگ جائے تو یہ اس کو پکڑ کر 90 پاؤنڈ پر سکوئرنج کی فورسٹ سے سکوز کرتے ہیں جو کہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسان کے سینے پر ہاتھی بیٹھ جائے جب یہ اپنے شکار کو پکڑتے ہیں تو ان کی باڈی میں موجود پاورفل اور سٹیچیبل مسلز ان کی بہت ہیلپ کرتے ہیں یہ شکار کو اتنی زور سے دباتے ہیں کہ اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ساتھی ساتھ اس کا سانس بھی بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا بچ پانا ناممکن ہو جاتا ہے اور جب شکار مارا جاتا ہے تو یہ اس کو پورا کا پورا ثابت نگر لیتے ہیں ایسا یہ اس لئے کرتے ہیں تاکہ کھانا جلدی سے حضم نہ ہو کیونکہ چبا کر کھایا جانے والا کھانا جلدی حضم ہوتا ہے بنسبت بغیر چبا کر کھایا جانے والے کھانے سے اسی لئے اینہ کانڈاز ہفتو بلکہ مہینوں تک بغیر کھائے رہا سکتے ہیں آپ کو یہ سن کر بھی حیرانگی ہوگی کہ اینہ کانڈاز بلکل اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں یہ اپنے پارٹنے سے صرف میٹنگ کے سیزن میں ہی ملتے ہیں اور میٹنگ کے بعد ایک فیمل اینہ کانڈا سو انڈے دیتی ہے جن میں سے آلموس چھ مہینے کے بعد بچے نکلتے ہیں